کہ عوم پوری کی گردن پر زخم کے نشانات تھے اور سر پر بھی چوٹ کا نشان تھا گردن پر گہرے نیل پڑھے ہوئے تھے اور سر پر چوٹ کا نشان تھا مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ نیلہ پیلا جو کل پورا دن عوم پوری کے دہاند پر خبریں چلاتا رہا اتنی بڑی نیوز ٹیم ان کی ہے اخبار بھی ان کا ہے لیکن حیرت ہے کہ اخبار ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی ٹیم ہونے کے باوجود نکھٹو بابا کے ہونے کے باوجود انہوں نے کہیں پر بھی اس خیال کو یا اس خدشے کو اہمیت نہیں دی کہ عوم پوری کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ہماری سورس نے اور ہمارے ذرائع نے ہم کو کل ہی بہت کچھ بتا دیا تھا اور آج ہم بہت کچھ آپ کو بتانے والے ہیں آج بہت پردے ہٹیں گے آج کئی راز فاش ہوں گے آج حقائق کے سامنے آپ کو لے کر آیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا کیس ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو پیش آیا ہے میں سب سے پہلے تو آگے بتاؤں کہ اب یہ معاملہ پرسرار روخ اختیار کرتا جا رہا ہے اور اب خود بھارت میں اس حوالے سے یہ چہم گوئیاں شروع ہو چکی ہیں بھارت میں ایک بہت بڑے فلم سٹار کی جو موت ہے اس کے ساتھ سوالات جڑ چکے ہیں اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی موت حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث ہوئی ہے لیکن پوسٹ مارٹم کی جو تفصیلات سامنے آنی تھی وہ نہیں آ سکی کیونکہ ابتدائی طور پر پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا اور اس ابتدائی پوسٹ مارٹم میں سر پر چوٹ کا نشان بتایا گیا ہے لیکن بیٹے کا بیان یہ ہے کہ گردن پر نیل پڑے ہوئے تھے یعنی گہرے نیل بھی ان کی گردن پر موجود تھے پوسٹ مارٹم کے فیصلے کو خاندانی سوابدیت پر نہیں چھوڑا جا سکتا یہ ایک بہت بڑے فلم اسٹار کی موت ہے اور ورسہ کی مخالفت کے باوجود پوسٹ مارٹم ہونا ضروری تھا لیکن چونکہ ان کے اہل خانہ نے یہ خواہی ظاہر کی تھی کہ پوسٹ مارٹم ہو مگر اجید دول کے خاص لوگوں نے جیسے میں نے کیا آپ کو بتایا تھا کہ راجیش اور کلویر سنگھ نامی شخص نے اس قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی شکنتلہ نامی عورت کے گھر میں یہ پلان ترتیب دیا گیا تھا اس کے لیے شفصنہ کی معاونت حاصل ہوئی تھی اور آر ایس ایس کی بھی معاونت حاصل ہوئی تھی تو یہ بہت پلاننگ کے ساتھ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ مجھے یہ اطلاعات بھی ملی ہیں جو آج میں بریکنگ نیوز کی طور پر آپ کو دے رہا ہوں کہ ان کی موت سے ان کے قتل سے ایک ہفتے قبل ڈلی میں عجید دول نے عوم پوری کو بلایا تھا اور عوم پوری کو بلانے کے بعد انہیں مادرزاد گالیاں دی تھی اور اس کے بعد ان سے کہا تھا کہ تمہیں نتن یادیف کے گاؤں جانا ہے اور نتن یادیف کے گاؤں جو اتر پردیش میں ہے اور وہاں پہنچ کر تمہیں آنسو بھانے تمہیں ایک بہت بڑے ایکٹر ہو تمہیں آنسو بھانے پڑھیں گے ہمارے بی ایس ایف کا جوان تھا تم نے اس کے بارے میں غلط باتیں کی تم نے پاکستان کی حمایت کی باتیں کی تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت پر سکون ہو یہ لفظ بہت اہم ہے تمہاری موت پر سکون ہو تو تمہیں جانا ہوگا نتن یادیف کے گاؤں اور تمہیں مہا جا کر آنسو بھانے ہوں گے اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکی گا جس کے بعد عم پوری جو کہ بہت ہی ذہنی دباؤ کا شکار تھے اور آج دیکن کرونیکلز نے بھی یہ لکھا ہے جس کو دیکن کرونیکلز بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس نے بھی اس ریپورٹ کا حوالہ دیا ہے اور بھی بہت ساری ہمارے پاس ریپورٹس موجود ہیں فیملی کو بھی لگتا ہے کہ قتل کیا گیا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں پہلے تو سر پر چوٹ کا نشان پایا جانا اس کے بعد اہلے خانہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں سر پر ضرب لگا کر قتل کیا گیا ہے یا پھر ضرب لگنے کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے عم پوری کی لاش کے پاس میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ شراب کی بوتلیں پائی گئی ہیں اور انہیں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ کسرت مینوشی کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہے وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں رات قریباً ساڑھے تین بجے پوسٹ موٹم میں بھی جو موت کی یعنی ڈیتھ کی جو ٹائم بتایا گیا ہے وہ تین بچ کر اٹھائیس منٹ بتایا گیا ہے اور عامر لیاخت حسین نے کل آپ کو بتایا تھا سالے تین بجے یہ موت واقع ہوئی ہے اور تکیہ مو پر رکھ کر ان کے دبایا گیا ہے گردن ان کی پکڑی گئی ہے نیل کے نشانات ہیں اور وہ لڑکھڑا کر کہتے ہیں کہ گرے جو کہ لہریں اور دکھن کرونیکلز نے لکھا ہے جبکہ ابھی اسٹوریز وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہیں ٹویٹر پر بھی بہت سارے لوگ بول رہے ہیں رجت شرما نے بھی